راولو الالباء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل چل رہی تھی اور اس کی تقریباً چالیس آیات کی تفسیر ہوئی تھی چالیسویں آیات کے بارے میں کلام چل رہا تھا اس میں حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا ذکر کیا اور پھر اس کی ایک علت بیان فرمائی کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یہ اس لیے بعض وقت ہوتا ہے یہ کسی پر بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ اس فضلت کو حاصل کرنے کے بعد اس انام اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد ہم شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری تو لہذا سلمان علیہ السلام نے بھی ان نعمتوں کے حصول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تصور کیا لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت آئے تو یہ نہ سوچیں کہ یہ تو ہمارا کمال ہے کہ ہمیں ملی ہے بعض لوگ کام کچھ بھی نہیں کرتے عمل کچھ بھی نہیں کرتے لیکن جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو دل میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ضرور میرا کوئی عمل ہے ایسا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا اور اللہ نے مجھے انامتہ فرمایا یہ نہیں کہتے کہ میرا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے میں تو مستحق عذاب تھا اس نے عذاب کو ٹال کر اپنے کرم سے مزید اتا فرما دیا اللہ تیرے بڑا شکر ہے کہ ہم تو تیری نافرمانیاں کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں اس کے باوجود تو نواستہ چلا جا رہا ہے لیکن نہیں اس میں بھی اپنے لئے تعریف پہلو ڈھونڈیں گے اپنے لئے کمال کے پہلو ڈھونڈیں گے اسے خالصتاً اللہ کا فضل قرار نہیں دیں گے بلکہ اپنی فضلت قرار دینے کی کوشش کی جائے گی یہ ایک غیر مناسب حرکت ہے تو اس لئے اللہ تبارک پہ تعالی بعض اوقات دے کر آزماتا ہے اس کی طرف سے نعمت ملے تو اس کا فضل قرار دے کر شکر گزاری کے طرف مائل ہونا چاہیے اور یہ جو اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں آزمائش اس اعتبار سے ہیں کہ نعمت دینے کے بعد اللہ تعالی یہ دیکھتا ہے کہ اس نعمت سے میرا بندہ غافل تو نہیں ہو رہا ہمیں چاہیے نعمت حاصل کرنے کے بعد غفلت اختیار نہ کریں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں عبادات ادا کرتے رہیں اور اسی طرح اگر اس کا تعلق نعمت کا مال وغیرہ سے ہے تو مال کے حقوق ادا کر کیے جاتے رہیں قصرت مال کی تمنا میں حقوق ادا نہ کرنا اور حرام و حلال کی تمیز بھلا بیٹھنا یہ ناشکرہ پن ہے شکر گزاری یہی ہے کہ ہم اللہ تعالی کی نعمت کو اس مقام پر استعمال کریں جس مقام پر استعمال کرنے کا حکم ہے اور جہاں حکم دیا گیا ہے وہاں بخل سے کام نہ لیں یہ کوشش کرنے چاہیے اور یہ جیسے وسوسہ میں نے پیشنی مرتبہ بارس کیا تھا کہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ شکر گزاری کے لیے جو نعمت اللہ نے دی کہ دیکھیں شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری تو اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو شاید اللہ کا اس میں کوئی فائدہ ہوگا اس کا رد کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام نے شاید فرمایا کہ ومن شکرہ اور جو شخص شکر کرے فَإِنَّمَا يَشْكُرُوا لِنَفْسِهِ تو وہ اپنے فائدے کے لیے اپنی ذات کے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے یعنی اس کے شکر کا فائدہ خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس شکر وغیرہ کا محتاج نہیں ہے یا اس کو ضرورت نہیں ہے ومن کفرہ اور جس نے نافرمانی کی ناشکر پن میں وہ مبتلا ہوا فَإِنَّا رَبِّ غَنِيُنْ كَرِيمُ تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے کریم ہے بے نیاز اگر کوئی اس کی ناشکری کرتا ہے پوری کائنات اس کی ناشکری اگر کرے ماد اللہ تو اسے کیا پرواہ لہذا یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالی نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو ہمیں اس کی فرما برداری میں ہی اسے خرچ کرنا چاہیے اپنا ذاتی کمال حد تل امکانوں سے نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ سمجھنے کی یہ نعمت ایک آزمائش ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد ہمیشہ تقاضے ضرور پورے کرنے ہیں قولہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یعنی اب یہ ہوا کہ ملکہ بلکیس وہاں سے ملقات کے لئے نکلی اور یہاں سے آسیب بن برخیہ نے کرامت دکھائی اور وہ تخت آپ کے سامنے آگیا اب اس تخت سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ بدل دو تم اس عورت کے لئے اس کا یہ تخت اس کو بلکل تبدیل کر دو نمذر ہم دیکھیں گے کہ وہ ہدایت پا جاتی ہے یعنی اس کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جو نواقف رہے اور ہدایت حاصل نہ کی اس سے دراصل اس کی ذہنت کا امتحان مقصود تھا کہ وہ تخت بدل کے رکھا جائے گا تو اس کو پہچان پاتی ہے یا نہیں فلمہ جاعت پھر جب وہ ملکہ بلکی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی قیلا تو کہا گیا اس سے کہا گیا کہا کذا عرشو کی کیا اسی طرح ہے تیرا عرش تیرا تخت اسی طرح کا تھا قولت اس نے کہا کہ انہو ہوا گویا کہ وہ تو یہی ہے تو اس نے فورا پہچان لے کہ تو میرا ہی تخت ہے یہ اس کی ذہنت تھی وَأُوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی ہے اور ہم فرور بردار ہو گئے ہیں یعنی اس نے اس تخت کو اپنے سامنے دیکھ کے فورا پہچان لیا اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں تو پہلے اس کی خبر مل چکی ہے یعنی یہ تخت کا آپ کو یہاں پر لے کر آنا یہ بغیر نبی ہوئے ممکن نہیں ہو سکتا ایک نبی ہی اس طریقے سے تخت کو لا سکتا ہے اور وہ حق پر ہوگا تب اس طرح تخت آ سکتا ہے تو ہمیں تو پہلے خبر مل چکی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اس مزید موجزے سے اور ہمارا ارادہ پختہ ہو گیا ہے وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم فرما بردار ہوئے وَصَدَّهَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ اور اس نے اسے روکا اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی یعنی آتش سورج کی پوجہ کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہونے سے اسے صرف سورج کی پوجہ نے روکا اِنَّا كَانَتْ مِن قَوْمِنْ كَافِرِينَ بے شک وہ عورت کافر قوم میں سے تھی قِيلَ لَهَدْ خُلِصَرْحَ اس سے کہا گیا کہ تم سہن میں آؤ تو اب ہوا یہ کہ سلمان علیہ السلام نے اپنا تخت سہن میں لگایا ہوا تھا اور اس طرح آپ نے اس سہن کا معاملہ رکھا درمیان میں وہ تخت تھا آپ کا اور اس سہن میں پورا پانی بھر دیا تھا اور اس کے اوپر شیشہ لگا دیا گیا تھا اور ایسا لگایا گیا تھا کہ وہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ شیشہ ہے بلکہ پانی ہی لگتا تھا کہ جیسے نیچے پانی ہے بلکل وہ شیشہ اگر نیچے پانی ہو اور آدمی اس طرح دیکھے اور انتہائی شفاف اور باریک شیشہ ہو لیکن مضبوط ہو کہ پانو رکھے تو ٹوٹے بھی نہیں تو ایسے لگے گا جیسے یہ پانی ہے تو اب مزید آپ نے اس عورت کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تمہاری ذہانت بہت زیادہ ہے لیکن اتنی کامل نہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کم ذہانت کی بنا پر تم اس ذات کو نہ پہچان سکی ہو کہ جو ذات تمام زواد پر مقدم ہے تو یہ دراصل سلیمان علیہ السلام کی ایک تیاری تھی اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ تم نے اگر کسی ایک چیز کو اپنی عبادت کے لیے اختیار کر لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر جیسے سورج کو وہ پوچھتی تھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے غلطی کی ہو اگر تم کہتی ہو کہ میں بہت زیادہ ذہین ہوں تو ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ بعض معاملات میں تمہاری عقل کام نہیں کرے گی اور تم عقل کی خلاف کام کر لوگی یا دوسری چیزیں تمہاری عقل پر غالب ہو جائیں گی تو اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ معبود کی انتخاب میں بھی تم سے خطہ ممکن ہو سکتی ہے لہذا جب یہ ثابت ہو گیا تو بالکل اس عورت نے ہر طریقے سے سمجھ لیا کہ واقعی نبی بھی ہیں اور واقعی میں نے چاہے میں کتنی ذہین ہوں لیکن اپنے معبود کے انتخاب میں مجھ سے غلطی واقع ہو گئی لہذا قیلا لہد خلی صرحا کہا گیا اس عورت سے کہ تُو سہن میں داخل ہو جا فلمہ رأتہ حسیبتہ لجہ پھر جب وہ اس نے اسے دیکھا یعنی سہن میں دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھی وَقَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا اور اس نے اپنی دونوں پندلیاں کھول دی جیسے پانی میں اترتے ہوئے آدمی کپڑے تھوڑا سے اُچھے کر لیتا ہے کہ کپڑے گیلے نہ ہو جائیں تو اس نے سمجھے یہ پانی ہے اور سلیم علیہ السلام کا تخت آگے تھا تو مجھے پانی سے گدر کر جانا پڑے گا تو اس نے وہ اوپر کی تو پھر اس وقت قالا سلیم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّهُ سَرْحُمْ مَمَرَّدُمْ مِنْ قَوَارِيرُ کہ بے شک یہ تو ایک چکنا سہن ہے جس کو شیشوں سے جڑا گیا ہے شیشوں سے بنایا گیا ہے قالت اب اس عورت نے سمجھ لیا کہ میری اقل کا نقص ہے کہ میں اپنی اقل سے نہ پہچان سکی تو اسی طرح معبود کی پہچان میں بھی اس سے خطا ہو گئی سلیمان کا بھی حق ہے یہ جب اس تدبیر سے سلیمان علیہ السلام نے اس کی اقل کے نقص کو ثابت کیا تو اب وہ اگلے اقرار پر مجبور ہوئی قالت اس نے کہا ربی اے میرے رب انی ظلمت نفسی بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلِمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں سلیمان کے ساتھ اس رب کے لیے یا اس رب پر ایمان لے آئی جو آلمین کا پالنے والا ہے مبارک لیے دبروا آیاته وَلِیَتَذَكَرَ أُولُو الْأَلْبَارِ مبارک لیے دبروا آیاته وَلِیَتَذَكَرَ أُولُو الْأَلْبَارِ یہاں تک آپ یہ دیکھئے اس سلمان علیہ السلام کے واقعے میں بہت سارے نصیحتیں ہیں بہت سارے ایسے امور ہیں جن پر ہمیں واقعی طویل غور و تفکر کرنا چاہیے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نیمت حاصل ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ صرف اسے اللہ کا کمال سمجھے اللہ کا فضل سمجھے تکبر میں مبتلا نہ ہو اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے لیے قلبی طور پر زبانی طور پر اور دیگر اپنی جسمانی آزا کے ذریعے شکر ادا کرتا رہے جیسے کہ سلمان علیہ السلام کو اللہ کی نیمت ملی تو کبھی آپ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوئے زبان سے بھی شکر ادا کرتا رہے قول اور عمل اور قلبی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے رہے تو ایک تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ آدمی کو ہمیشہ اپنا ہر کام مشاورت کے ساتھ کرنا چاہیے جیسے کہ ملکہ بلکیس نے مشاورت کی اور مشاورت کرنے کے بعد پھر اپنے عقل کو بھی استعمال کیا اور یہی فیصلہ کیا کہ سلمان علیہ السلام کے بارے میں پہلے یہ تحقیق کر لی جائے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں اور جب یہ معاملہ پایا یہ تحقیق تک پہنچ جائے تو ایمان لانے میں دیر نہیں کرنے چاہیے لہذا اس نے ایسے ہی کیا اور واقعی جب ثابت ہو گیا کہ سلمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو وہ ایمان لانے میں کامیاب ہو گئیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے لگیں تو اندہدن فیصلہ نہ کریں بلکہ سب سے پہلے مشاورت کریں مشاورت کرنے کے ساتھ اپنی عقل کو بھی استعمال کریں اور مشاورت ایک دو سے نہ کریں تین چار سے کسی معاملے مشاورت ہونے چاہیے پھر اپنے عقل استعمال کرنے کے بعد پھر کسی درست نتیجے پر پہنچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نسیت کرتے ہوئے اشارت فرمایا کہ جب بھی تم کسی کام کو اختیار کرو تو پہلے اس کے انجام پر غور کر لو کہ وہ اچھا ہے یا برا اگر اچھا انجام ہے تو اس کام کو کر گزرو اگر برا انجام ہے تو اس کام سے رک جاؤ تو یہاں دیکھیں خود غور و فکر کے دعوت دی گئی ہے اور مشاورت کا معاملہ بھی ہے تو مشاورت اور غور و تفکر اگر یہ دو چیزیں ہم اختیار کر لیں تو الحمدللہ ہدایت تک ضرور پہنچ سکتے ہیں دوسرا پھر ملکہ بلکیس کا معاملہ آپ دیکھئے کہ وہ بھی ایک بادشاہ تھی سینکڑوں لوگ اس کے نیچے تھے ماتحت تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بے شمار نعمت سے نوازا تھا لیکن جب حق اس کے سامنے آ گیا تو اس نے تکبر نہیں کیا اور اس نے اطاعت کا راستہ اختیار کیا یہی رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی منصب جیسے گورنمنٹ وغیرہ میں ہم داخل ہو گئے منصب حاصل ہو جاتا ہے بعض اوقات مال کی کسرت بعض اوقات بیٹوں کی کسرت بعض اوقات خاندانی وجہت یہ ہمیں حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے ہم کسی حق بات کو قبول کرنے میں اپنے لئے آر شرم اور زلت محسوس کرتے ہیں کہ میں اس باتوں کیوں مانوں میں تو ضلیل ہو جاؤں گا میں اس باتوں کیوں مانوں تو میری تو بزتی ہو جائے گی اور اس طریقے سے وہ تکبر ہمیں حق کو قبول کرنے سے روک دیتا ہے یہ غلط رویہ ہے قرآن ہمیں اچھی چیزوں کے تعلیم دے رہا ہے یہ واقعات اسی لئے بیان کیے گئے ہیں کہ ان پر غور تفکر کر کے ان سے اچھا درس حاصل کیا جائے اپنا محاسبہ کیا جائے اور اپنے عمال کی اصلاح کی طرف مائل ہو جائے جائے لہذا یہ بہت نفیس بات ہے کہ جب کوئی حق بات سامنے آئے کہنے والا کوہ نے یہ مت دیکھی ہے وہ زوجہ بھی ہو سکتی ہیں وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے وہ ماتحد بھی ہو سکتا ہے وہ نوکر بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ حق بات کہہ رہا ہے تو ہمیں اس پر غور تفکر کر کے اسے قبول کرنا چاہئے کہ حق بات کے قبول کرنا یہ دانشمندوں کا طریقہ ہے کیونکہ اگر ایک وقت میں آپ نے اقل کے استعمال سے انہیں اقل کو غالب رکھا اکڑ اپنی قائم رکھی اور دل کے اندر جو تکبر ہے اس کو اپنا رہنما بنا لیا اور اپنے منصف وغیرہ خاندانی وجاہت کے پیش نظر ہم نے اس حق بات کو رد کر دیا تو شاید دنیا میں ہم اس کا نتیجہ ظاہر نہ ہو برا نتیجہ لیکن آخرت میں برا نتیجہ ظاہر ہو سکتا ہے اور پھر وہاں پشتانا نافع نہیں ہوگا تو یہ ملکہ بلکیس کا عمل بہت ہی بہترین ہے اس پر ہمیں توجہ کرنا چاہیے اس واقع سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو علوم ہیں اللہ کی طرف سے دیئے گئے علوم ہیں ان میں بڑی برکت ہوتی ہے بڑی قوت ہوتی ہے لہذا جو وظائف وغیرہ ہمیں اختیار کرتے ہیں ان وظائف کی اپنی برکت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الہیہ جو استعمال کیے جاتے ہیں مختلف مقاصد کے لئے ان کو پڑھا جاتا ہے تو یہ بہت عظیم ہوتے ہیں اور ان میں واقعی برکت ہوتی ہے لہذا شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام حاصل کرنے کے لئے فیض حاصل کرنے کے لئے کسی مسئیبت سے چھٹکارے کے لئے بطور وسیل و ذریعہ اختیار کرنا اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو یہ کہا جائے کہ اللہ کی طرف توجہ کیوں نہیں کی اگر ہم کسی وظیفے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ اس برکت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہاں ناجائز اگر ہوتے کہ کلماتیں کفر و شرک پر مشتمل ہوتے تو لازم بات ہے کہ ان کو وسیلہ بنانا حرام اور کفر ہوتا لیکن اچھی چیز کو وسیلہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو جب اسماء الہیہ یہ ہماری مسئیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں باعتائے الہی اور اللہ کے بارکت سے فیض و برکات دلوانے کا سبب بن سکتے ہیں تو پھر جو ان وظائف کو دینے والے ہیں انبیاء علیہ السلام یا اولی عظام یہ بدرجہ اولا وسیلہ بن سکتے ہیں یہ بدرجہ اولا ہمارے لئے دافع بلا ہو سکتے ہیں لیکن صرف باعتائے الہی اللہ کی عطا سے اور ہمارا عقیدہ یہ ہی ہوتا ہے ہونا چاہیے ہر مسلمان کا کہ حقیقتاً بلاوں کو دفع کرنے والا مسئیبتوں کو دور کرنے والا نعمتوں کو عطا کرنے والا ہمارا اللہ ہے ہمارا اللہ کی ذات پاک ہے اور یہ تمام جو انبیاء ہیں اولی عظام ہیں یا جو دنیاوی اشیاء ہیں یہ صرف اضباب اور ذرائع ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی بلا کو دور نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو بھلائی نہیں دے سکتا اللہ کے حکم سے سب کام ہوتے ہیں تو ان میں توازن برقرار رکھنا بہت ہی ضروری ہے تو اس واقعے سے جو اچھی باتیں میں حاصل ہو رہی ہیں ان باتوں پر غور و تفکر کرنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے توفیق قطع فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين